اسلام علیکم ناسترین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا کے وار تھم نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران کورونا کی تیسری لہر نے مزید اکتالیس جانے لے لی جبکہ ایک ہی دن میں چار ہزار پانس سو پچپن نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے پنجاب حکومت نے شادی کی تقریبات پر پابندی پارکس اور ریسٹورنٹس بند کرنے کا اعلان کر دیا ماز ٹرانزیٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی صبح میں مارکٹس کا ٹائم چھے بجے تک کا ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن نیب کو نوٹیس جاری کر دیا دائر درخواست زمانت میں شباز شریف نے موقف اختیار کیا ہے کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر کیس بنایا ہے کیمبرج نے پاکستان میں او لیول امتحانات دس مئی سے لینے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں کیمبرج او لیول کے امتحانات اب پندرہ مئی کے بجائے دس مئی سے ہوں گے نون لیگ و پیپس پارٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے شیخ رشید کہتے ہیں میں اپنی وزارت میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا اور نہ ہی کسی کی وزارت میں دخل اندازی کرتا ہوں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے اکتالیس افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد اموال کی تعداد چودہ ہزار دو سو چھپن ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تدزیش شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو سولہ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمارن اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار پانچ سو پچیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو ستائیس سن میں دو لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو نواسی خیبر پختونخواہ میں پچاسی ہزار پانچ سو اکتیس بلوچستان میں انیس ہزار پانچ سو پچیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دس اسلام آباد میں چھپن ہزار چار سو پچاس جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار چار سو چوراسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ ایک لاکھ سات ہزار پچیانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار تین سو انتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ اٹھانوے ہزار ایک سو ستانوے مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار پچپن مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اکتالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد فائرس سے مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار دو سو چھپن ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار دو سو چھالیس سن میں چار ہزار چار سو اکیانوے خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تین سو ایک استعماباد میں پانچ سو اک سٹھ ولوچستان میں دو سو چھے گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو اٹالیس مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے پنجاب میں یکم اپریل سے انڈور اور آؤڈور شادیوں کی تقریبات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا کی شدت کے پیش نظر سخ اقدامات کی توسیق کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائریس کی تیسی خطرناک لہر کے پیش نظر پنجاب بھر میں یکم اپریل سے انڈور اور آؤڈور شادیوں کی تقریبات پر پابندی آئیت کرتے ہوئے سخت اقدامات اٹھانے کی توصیق کر دی گئی ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی زیرے صدارت انصداد کرونا کابینہ کمیٹی کے اجلاس نے انسی او سی کے فیصلوں پر سختی سے عمل درامت کے لائحہ عمل کی منظوری دے دی جس کے بعد صوبے بھر میں مایکرو اسمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی اختیار کی جائے گی فیصلہ کے مطابق پارکس اور ریسٹورنٹس بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی صوبے میں مذہبی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی، اجتماعات اور ہر طرح کی کھیلوں کی سرگرمیوں پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے ماسک پر سختی سے پابندی ہوگی اور ماسک نہ پہننے پر جرمانہ کیا جائے گا جبکہ ماسک نہ پہننے والے ڈرائیور کی گاڑی بھی زد کر دی جائے گی صوبے میں مارکٹس کا ٹائم چھ بجے تک کا ہوگا جبکہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا کابینہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ صوبے میں کرونا کی تیسی لہے میں پھیلاؤ کی شرعہ چودہ فیصد ہو چکی ہے اور لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ اکیس فیصد ہے دیگر اجلا میں بھی کرونا وبا تیزی سے پھیل رہا ہے جس کے باعث سہت کے نظام پر شدید دباؤ ہے موجودہ لاہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے پہلے دو فیزز کی نسبت کرونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے کرونا مریضوں کے مصبت کیسز کا تناسب چودہ فیصد ہو چکا ہے لاہور، گجناوالا، گجرات، راہلپنڈی، سرگودہ، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مصبت کیسز ہیں لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کو داران مصبت کیسز کی شرعہ اکیس فیصد رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کرتے ہوئے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو تیرہ اپریل کے لیے نوٹیز جاری کر دیئے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں عدالت آلیہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کرتے ہوئے چیرمن نیب کو تیرہ اپریل کے لیے نوٹیز جاری کر دیئے شہباز شریف کا موقع ہے کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد اساساجات اور منی لانڈرنگ کا کیس بنایا نیب نے اہل خانہ کو بھی بدنیتی سے بے نامی دار قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے دو رفنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کی شہباز شریف کا موقع ہے کہ انہوں نے 1972 میں کاروبار کا آغاز کیا تین بار پنجاب کے وزیرعالہ منتخب ہوئے پہلے پانچ اکتوبر 2018 کو آشیانہ کیس پھر 28 ستمبر 2020 کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر دیا گیا آشیانہ کیس میں گرفتاری کے دوران ہی منی لانڈرنگ کی انفوائری بھی کرنی گئی تھی چار وعدہ ماف گواہوں میں سے کسی نے بھی انہیں نامزت نہیں کیا وہ ستر سال کے بوڑھیں کمردرد اور کئی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں 110 گواہ ہیں ٹرائل ابھی ابتدائی سطح پر ہے ماضی میں بھی بیرون ملک سے واپس آئے پرار نہیں ہوں گے استعداہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے کیمرج نے پاکستان میں او لیول امتحانات دس مئی سے لینے کا فیصلہ کیا ہے اور سی ای او کیمرج نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کیمرج نے او لیول امتحانات دس مئی سے لینے کا فیصلہ کر دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تصدیق کر دی ہے کیمرج نے پاکستان میں او لیول امتحانات دس مئی سے لینے کا فیصلہ کیا ہے اور سی ای او کیمبرج نے وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کیمبرج کے سی ای او کرسٹین آرزن کا امتحانات کے حوالے سے جواب آیا ہے اور انہوں نے درخواست کی کہ پندرہ مئی کے بجائے امتحانات دس مئی سے لے لیں ہم نے صوبوں سے مشاورت کی تو تمام نے اتفاق کیا ہے کیمبرج او لیول کے امتحانات اب پندرہ کے بجائے دس مئی سے ہوں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پی 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 ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو گئے ہیں اصل فیصلہ فضل الرحمن نے کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پی 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 ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو گئے ہیں اصل فیصلہ فضل الرحمن نے کرنا ہے اسلام آباد ایکسپریس وے پر قید آزم پورٹریٹ کی تعمیر نو کی گئی قید آزم یادگاری پورٹریٹ کا افتتح کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساٹھ دن کے اندر اندر قید آزم کی آرکائف بنائیں گے اسلام آباد کے ہر پارک کو پندرہ روز کے بعد رنویٹ کریں گے شہر کو باغوں اور پارکوں کا شہر بنائیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پی 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 ہمیشہ کے لیے الگ الگ ہو گئے ہیں اصل فیصلہ فضل الرحمن نے کرنا ہے یہ سارے عمران خان کے خلاف اکھٹے ہوئے اور ٹھوس ہو گئے پی ڈی ایم میں اختلاف اپوزیشن کی نا اہلی ہے اپوزیشن کو کہتے ہیں اب آپ لوگوں سے عمران خان نہیں جانے والا ایس ایم ڈیو میں آئے ریفارمز پر بات کرتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ چینی اسکینڈلز کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن پر ان سی او سی کام کر رہا ہے میرا ان سے کوئی کام نہیں میں اپنی وزارت میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا اور نہ ہی کسی کی وزارت میں دخل اندازی کرتا ہوں مزید خبریں بھی بولیٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد اور پر اندازی کرتے ہیں